شائرِ آزم دلاور فگار کلِ قدیبوں شائروں ناقد ملے ہمیں کہنے لگے کہ آؤ ذرا بحث ہی کریں کرنے لگے یہ بحث کے اب ہندو پاک میں وہ کون ہے کہ شائرِ آزم جسے کہیں میں نے کہا جگر تو کہا ڈیڈ ہو چکے میں نے کہا کہ جوش کہا قدر کھو چکے میں نے کہا فراق کی عظمت پہ تفسرہ بولے فراق شائرِ آزم ارہ ارہ میں نے کہا ندیم تو بولے کہ جرنلسٹ میں نے کہا رئیس تو بولے سٹائرسٹ میں نے کہا کہ حضرتِ ماہر بھی خوب ہیں کہنے لگے کہ ان کے یہاں بھی عیوب ہیں میں نے کہا کچھ اور تو بولے کہ چپ رہو میں چپ رہا تو کہنے لگے اور کچھ کہو میں نے کہا کہ ساہروں مجروحوں جانسار بولے کہ شائروں میں نہ کیجے انہیں شمار میں نے کہا کلامِ روش لا جواب ہے کہنے لگے کہ ان کا ترنم خراب ہے میں نے کہا ترنمِ انور پسند ہے کہنے لگے کہ ان کا وطن دیوبند ہے میں نے کہا کہ ان کی غزل صاف و پاک ہے بولے کہ ان کی شکل بڑی خوفناک ہے میں نے کہا کہ یہ جو ہیں محشرِ نائیتی کہنے لگے کہ رنگ ہے ان کا روایتی میں نے کہا قمر کا تغذل ہے دلنشین کہنے لگے کہ ان میں تو کچھ جان ہی نہیں میں نے کہا نیاز تو بولے کہ عیبی میں نے کہا سرور تو بولے کہ نکتہ چین میں نے کہا ضریف تو بولے کہ گندگی میں نے کہا سلام تو بولے کہ بندگی میں نے کہا فراز تو بولے کہ زیرو بم میں نے کہا ادم تو کہا وہ بھی کل ادم میں نے کہا خمار کہا فن میں کچھے ہیں میں نے کہا کہ شاد تو بولے کہ بچے ہیں میں نے کہا کہ تنز نگاروں میں دیکھی ہے بولے کہ سیکڑوں میں ہزاروں میں دیکھی ہے میں نے کہا کہ شائرِ آزم ہے جعفری کہنے لگے کہ آپ کی ہے ان سے دوستی میں نے کہا کہ یہ جو ہیں محشر انائیتی کہنے لگے کہ آپ ہیں ان کے حمایتی میں نے کہا ضمیر کے ہیومر میں فکر ہے بولے یہ کس کا نام لیا کس کا ذکر ہے میں نے کہا کہ یہ جو دلاور فگار ہیں بولے کہ وہ تو صرف ذرافت نگار ہیں میں نے کہا مزاہ میں ایک بات بھی تو ہے بولے کہ اس کے ساتھ خرافات بھی تو ہے میں نے کہا تو شائر آزم کوئی نہیں کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی لازمی نہیں میں نے کہا تو کس کو میں شائر بڑا کہوں کہنے لگے کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں پایا نے کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ میں نے کہا حضور تو بولے کہ شکریہ